ایک بار دو بھائی رویت اور موہیت دونوں نومی ککچھا کے شاتر تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے ان کی ہی ککچھا میں امیت نام کا ایک شاتر تھا جو بہت ہی امیر پریوار سے تھا ایک دن امیت اپنے جنم دین پر بہت مہگی گھڑی پہن کر اسکول آیا سبھی اسے دیکھ کر بہت چکیت تھے ہر کوئی اس گھری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ تبھی کسی نے امیت سے پوچھا یار یہ گھری کہاں سے لے تبھی امیت کہتا ہے میرے بھائیہ نے مجھے جنم دین پر یہ گھری گفٹ کی ہے یہ سن کر سبھی اس کے بھائیہ کی تاریف کرنے لگے ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ کاس ان کا بھی ایسا کوئی بھائی ہوتا موہیت بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا اس نے روہیت سے کہا کاس ہمارا بھی کوئی ایسا بھائی ہوتا پر روہیت کی سوچ الگ تھی اس نے کہا کاس میں بھی ایسا بڑا بھائی بن پاتا ورس گجرنے لگے دھیرے دھیرے موہیت اپنی جرورتوں کے لیے دوسروں پر نیرور رہنے لگا کیونکہ اس نے خود کو اس پرکار وکسٹ کیا اور روہیت نے محنت کی اور ایک سفل آدمی بن گیا کیونکہ وہ دوسروں سے کبھی کوئی امید نہیں رکھتا تھا بلکہ اوروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا تو دوستو انتر کہاں ہے وہ دونوں ایک ہی پریوار سے تھے وہ ایک ہی واتاورن میں پلے بڑھے اور ایک ہی پرکار کی سکھچا پرات کی انتر صرف ان کے درشتی کون میں تھا ہماری سفلتا اور بیفلتا ہمارے درشتی کون پر کافی حد تک نیرور کرتی ہے اور اس کا پرامان آج پاس دیکھنے پر آپ کو دکھنی جائے گا چونکہ زیادہ تر لوگ موہیت کی طرح ہی سوچتے ہیں اس لئے دنیا میں ایسی لوگوں کی عدیتہ ہے جو ایک احسط لائف جیتے ہیں وہیں روہیت کی طرح سوچ رکھنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں اس لئے سماج میں بھی سکسس فول لائف جینے والے لوگ سے مد ہوتے ہیں اتہ ہمیں ہمیشہ سکاراتمک درشتی کون وکشت کرنے کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے اور ناکاراتمک سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا درشتی کون ہی ہے جو ہمارے جیون کو پریباسد کرتا ہے اور ہمارے بھوش کو نردھارت کرتا ہے تو دوستو ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسے ہی کہانی ہمیشہ سننے کے لئے ہمارے چینل ایٹو جیڈ اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی کہانی دوسروں کو سنونے کے لئے اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں